ہم استعمال کرتے ہیں مختلف یونٹس اکائیوں کو ہماری روز مرہ زندگی میں مطلب ہم روزانہ روز مرہ زندگی مختلف مقداروں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ہم ان کو گنتے ہیں ان کے ہر کسی کے گننے کا الگ الگ طریقہ الگ الگ پروسیجر ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے تاکہ ہمیں آسانی ہو کیسے ہم گنے جوتوں کو اب جوتوں کو ہم کیسے گنتے ہیں ہم ایک چپل دو چپل یا ایک جوتا دو جوتا اس طرح نہیں بولتے ہم جوڑا بولتے ہیں پیرز میں لب دو جوتوں ہوں گے تو ہم کہیں گے ون پیر ایک جوڑا ایس شوز کم ان پیرز کی جوتے آتے ہیں پیرز میں جوڑے میں آتے ہیں تو ہم انہیں اکثر گنیں گے پیرز جوڑوں میں بجائے اس کے انڈیویجوال شو کہ ہم ایک ایک جوتے کی بات کریں ہم یہ نہیں کہیں گے ایک جوتا دو جوتے تین بلکہ ہم کہیں گے ایک جوڑا دو جوڑے پیرز کی بات کریں گے سمیلی اسی طرح ایکس انڈے بنانا کیلے ای ٹی سی آر کاؤنٹڈ ہم ان کو گنتے ہیں وغیرہ کو ڈرزن ڈرزن میں انڈے ہو گئے کیلے ہو گئے ان کو ہم کلو میں نہیں لیتے بلکہ ان کو ہم ڈرزن میں لیتے ہیں اور ایسی کونسی چیزیں اس کو ہم ڈرزن میں لیتے ہیں آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا لیکن پیپر بائی ریم لیکن پیپر کو ہم کس میں لیتے ہیں ریم ریم آپ کے پاس پیپر کے یونٹ ہے تو اس میں کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس کہ ایک ریم برابر بدلat 500 شیٹز טرل اب ایک ریم میں آپ کے پاس پانسو شیٹز ہوگی لیکن اس کے لئے This هذا's final. 500 شیٹز جو آپ لے رہے ہو وہ سارے ایک ہی مقدار کی سائز ان کا SAME ہوں اور ان کی Can Diroom com und quality بھی SAME ہوں ایسا نہیں کہ آپ ایک چھوٹا لے اور ایک بڑا نہیں اگر آپятے بڑھے لے رہے ہو تو سارے آپ بڑھے ان گ followsAnnas If… 100 shipped FROM 501 ایک مقدار کی ایک ہی bedas کے ایک ہی quantity کے quality کے اور اگر آپ چھوٹے لے رہے ہو تو اس کے بھی ایک ہی quantity اور ایک ہی quality 500 ہوگی تو 500 پہ کاغذ کے بندل کو ہم ون ریم کہتا ہے تو جو گننے کی اکائیاں ہوتی ہیں depends on وہ انسار کرتی ہیں what we are counting ہم کیا گن رہے ہیں مطلب یہ گننے کا انسار یہ ہوتا ہے کہ ہم چیز کیا گن رہے ہیں تو اس لحاظ ہم اس کے لئے units لیتے ہیں chemist also use a unit کیمیادان بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ کو chemist کیمیادان مطلب chemistry کا جو ماہر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں chemist جس طرح حیاتیات کے ماہر کو ہم کہتے ہیں biologist اور physics کے ماہر کو physicist کہتے ہیں تو اس طرح ہم کیمیادان chemistry کے ماہر کو chemist کہتے ہیں also use ہم استعمال کرتے ہیں sorry also use chemist استعمال کرتے ہیں a unit ایک اکائی for counting atoms atom کو count کرنے کے لئے یا molecules ہو گئے یا iron تو اس طرح ہم عام روز مرہ زندگی میں چیزوں کو استعمال کرتے ہیں گن گن کر تو اس طرح جو chemist ہوتے ہیں وہ بھی چیزوں کو یا atoms کو یا molecules کو یا ions کو وہ بھی count کر کے کرتے ہیں they use a counting unit called mole اور وہ اس کے لئے گننے کی ایکائی استعمال کرتے ہیں اس کو mole کہا جاتا ہے to measure ناپنے کے لئے the amount of substance مادے کی مقدار کو مطلب chemist جو مادے کی مقدار کو ناپنے کے لئے جو unit استعمال کرتے ہیں اسے ہم mole کہتے ہیں a mole is defined اور mole کو ہم بیان کر سکتے ہیں as the amount مقدار amount مطلب mass جو کمیت ہے اس کی of a substance مادے کی mass کسے کہتے ہیں the amount of substance اس کو ہم کہتے ہیں mass which contain جسے موجود ہوں evogaudio number evogaudio کی تعداد میں particles اور evogaudio number کس کے برابر ہے تو 6.023 into 10 raise to power 23 particles جسے ہم evogaudio number کہتے ہیں mole is represented as mol اور mole کے لئے جو ہم unit کے ساتھ لکھتے ہیں اس کو mol لکھتے ہیں اس طرح ہم time کے لئے s second لکھتے ہیں اور length کے لئے m meter لکھتے ہیں تو اس طرح ہم mole کے لئے mol لکھتے ہیں it form a link یہ بناتا ہے ایک رابطہ between mass of substance مادے کی کمیت کا and number of particles اور particles کی تعداد کا مثال اگر آپ 1 kilo چاول لیتے ہو تو آپ نے 1 kilo تو چاول لیسے یہ اس کا آگیا آپ کے پاس unit mass کا اب آپ کے particles اس میں کتنے ہیں تو چاول کے particles کو تو ہمیں بتا ہے کہ تقریباً ناممکن ہے ہر کسی کے لئے اس کا گھننا تو ہم کیا کرتے ہیں ایک دفعہ کسی نے اس کا حساب لگا لی کہ ایک kilo میں اتنے دانے ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے approximately ایک kilo میں اتنے ہی particles آپ کے پاس آئیں جس طرح ہم پر ہم ایک mol کی بات کریں تو ایک mol میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ evogaudio number کے particles ہوں گے تو 6.023 into 10 is to power 23 particles یہ ایک mol میں آپ کے پاس ہوں گے لازمی اور یہ determination جو ہے یہ experimentally کیا گیا ہے the mass of a substance اور کمیت کا معادہ اس میں بھی atomic mass وہ atomic کمیت بھی ہو سکتی ہے molecular mass molecular mass بھی ہو سکتا ہے اور formula mass یا formula mass بھی ہو سکتا ہے these masses are expressed اور ان کمیتوں کو ہم ظاہر کرتے ہیں atomic masses unit amu میں اس کا short form amu a means atomic m مطلب mass u مطلب unit ایٹمی کمیتی اکائی کے طور پر but when these masses are expressed in gram لیکن جب ان کمیتوں کو ہم بیان کرتے ہیں express بیان کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں gram میں they are called molar masses اسے ہم molar mass کہتے ہیں so the mole can be quantitatively تو mole کو ہم مقداری طور پر defined بیان کر سکتے ہیں as the atomic mass atomic mass or molecular mass یا moleculeی کمیت اور formula mass یا formula کی کمیت of a substance کسی مادے کی express جس کو آپ بیان کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو ان gram gram میں اس called mole اسے mole کہتے ہیں مطلب آپ کسی بھی چیز کے اگر mass number کو آپ express کر رہے ہو gram میں تو وہ کیا ہوگا وہ آپ کے پاس ایک mole کے برابر آئے گا اس طرح ابوگارڈی نمبر میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ ایٹم کی مثال لو یا آپ compound کی لو یا molecule کی لو یا formula یونٹ کی لو تو اگر آپ one mole میں اس کو express کر رہے ہو تو اس میں ابوگارڈی نمبر particles ہی ہوں گے یہاں پر بھی بات آپ کو وہی کی جا رہی ہے لیکن یہاں پر mole کی بات ہو رہی ہے تو for example اب atomic mass mass of carbon is equal to 12 ہمیں پتا ہے carbon کا atomic mass 12 ہے اب اس 12 کو اگر ہم gram میں express کریں گے تو آئے گا یہ express in a gram 12 gram اور 12 gram کس کے برابر ہے 1 mole of carbon کے اس طرح molecular mass of H2O is equal to 18 اب express in gram تو ہی 18 gram کیا ہو گیا آپ کے پاس 1 mole of water ہو گیا molecular mass of H2SO4 یہ 98 آپ کے پاس آتا ہے تو اگر اس کو ہم gram میں لکھتے ہیں تو 1 mole of subfutic acid آئے گا آپ کے پاس a formula mass of NaCl is equal to 58.5 اگر اسی کو آپ express کرو گے gram میں تو آپ کے پاس 1 mole of sodium chloride آئے گا مطلب آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی بھی atom کے molecule کے formula کے mass کو express کرو گے gram میں تو اسے ہم کہیں گے mole mole of that atom or that molecule or that formula mass i hope student آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ ہی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا take care allah afis